بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے پدر باپ گٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم گٹی ملی تھی آل محمد کی ہاتھ سے بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم مجھ کو اساتزہ نے لکھایا حسین ہے آلِ نبی کے تذکرے اصحاب کی بیان آلِ نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان مرشد نے نقش دل پہ جماعہ حسین ہے تحديثِ نعمت کے طور پر ارض کرتا ہوں حافظ الحدیث امامِ آلِ سنت حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی، قادری، قدسہ، سیر العزیز یہ ہر بندے کی قسمت نہیں کہ بچپن سے ان کا قرب حاصل ہو یعنی کوئی بندہ ایسے گاؤں میں پیدا ہو جہاں اتنا بڑا ولی جس کی ولایت اتنے عروج پر ہو اور جس کا علم اتنے عروج پر ہو یہ این سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خداِ بخشندا یہ اللہ کی دین ہے لوگ شاید ایسی نادر و نایاب ہستی کو دیکھ ہی نہ پائیں یا دیکھیں تو تیس سال بعد دیکھیں چالیس سال بعد دیکھیں پچاس سال بعد دیکھیں ربِ ذوالجلال نے اس حکیر کو بچپن میں ہی ان کا قرب عطا فرمایا رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزیر رہتے ہیں دور مجھ سے پورے جلسے میں ایک بھی ہمارے پیغام والا بیٹھا ہو تو کالے کالوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب زبان سنبھال کے جلنا ہے یا جو ان کی بھی ٹیم ہے انہیں کہ ایک جلالی بیٹھا ہوا ہے کوئی کوئی امامے سے پہچانے کوئی اس کے انداز سے پہچانے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزیر یزیر نے سر پیٹا تھا نا رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزیر میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے کیوں یزیر دور رہتے ہیں دور دور بہت دور کیونکہ ہر بندہ اپنی اپوزیشن سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے دور بھاگتا ہے تو جو یزیدیت پر ہیں انہیں ہمیں ہماری فکر ہمارے پیغام ہمارے مریدین ہمارے تلامزہ ہمارے کارکنان ہمارے دوستوں ساتھیوں کو دیکھتے ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو آج ایسا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں کسی کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ ملے اب نقیب اور خطیب اور پیڑنے والے وہ روافظ آ کے کچھ نوٹ دینے کیلئے بیٹھے ہوتے ہیں اور جدر وہ چلاتے ہیں ادھر یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بنیاد پر صحابہ کا نام ترک کر دیتے ہیں خلفہ راشدین کے نام ترک کرتے ہیں عشرہ مباشرہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یعنی وہ سارا پیسوں کے ذریعے یا واوا کے ذریعے سے ان کو موڑنا چاہتے ہیں یہ موڑتے چلے جاتے ہیں تو میں وہ کلام لکھ رہا ہوں انشاءاللہ قیامت تک جب پڑھا جائے گا تو پھر وہ ہی سنیں گے جن کے دل سنی عقیدے پر موجود ہوں اب قرآن میں آل کی بھی شان ہے اصحاب کی بھی شان ہے تو سنی تو سارا قرآن پڑھتا ہے حدیث میں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے تو سنی کو کہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ آیت نہ پڑھنا فلان چھوڑ دینا فلان پڑھنا فلان چھوڑ دینا ایسا نہیں سارا قرآن سب حدیث سنت تو ایسے ہی پھر آگے اگرچہ جدہ گانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جدہ جدہ منقبت جائز نہیں یقیناً جائز ہے مگر جب فتنہ آ جائے اور لوگ اس سے کچھ غلط راستے نکالنا شروع کریں تو پھر بچاؤ کی بھی تدبیر ضروری ہے منقبت صرف ایک طرف کی بھی جائزہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ کہیں کوئی بیماری اگر پھیل رہی ہے تو بروقت اس کا علاج بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی ثواب مل جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی شانِ صحابہ کی آڑ میں بغز اہلِ بیعت کا دھندہ کرے یا شانِ اہلِ بیعت کی آڑ میں بغزِ صحابہ کا دھندہ کرے یا شانِ صحابہ کی آڑ میں بغز اہلِ بیعت کا دھندہ کرے چونکہ وہ حسینیت پر نہیں حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں یہ پورا دین ہے ان دونوں محبتوں کو ایک بنایا گیا ہے اور اس پر پورے دین کی بنیاد ہے لَكُلِّ شَئِنْ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ اَحْلِ بیعتِ رَسُولِ اللَّهِ عاصف صدائے دین ہے آنا من الحسین عاصف صدائے دین ہے آنا من الحسین میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ